موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو خیر کریت سے رکھیں اللہ پاک کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاؤ کرنا ہے سٹارٹ جیسا کہ اس وقت میں دبائی میں موجود ہوں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج کرفیو دو ہفتے کے لئے مزید بڑھ چکا ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی رش نہیں ہے عوام کا بلکل روڈ خالی ہے اور دو ہفتے کے لئے کرفیو بڑھا دیا گیا لیکن عوام اب بھی اس سڑکوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام بلکل اسی طرح ہی ہے اس طرح پہلے تھی ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ دبائی میں گاڑیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے ہر طرح کی گاڑیاں ہیں دنیا کی کوئی کار ایسی نہیں ہے جو دبائی میں موجود نہ ہو اور ائرپورٹس پہلے اوپن ہوتے پانچ طریق پھر آٹھ کو ہوئے اب کنفرم ڈیڑ نہیں ہے کہ ائرپورٹ کب اوپن ہو رہے ہیں بہت ہم نے دس طریق کی ٹکٹ کروالی ہے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ائرپورٹ اوپن ہو جائیں اور ہم پاکستان خیر کریے سے پہنچ جائیں اور خلاف برزی کرنے والے کو دس ہزار درم اور اس سے بھی زیادہ باری جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں دیرہ دبائی میں تو ادھر انتیاز بھائی نے کچھ دوائی لینی تھی تو میں ان کے ساتھ آیا تھا ادھر تو میں نے کہا کہ دبائی میں فل لاکڈاؤن ہے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے کہ اس لاکڈاؤن کے باوجود عوام روڈز پر نکل رہی ہے یہ دیکھ سکتے آپ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا بہت مشکلات سے گزاری اللہ پاک اس بیماری کو بہت ہی جلد ختم کرے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کافی فرینڈز کے کل کومنٹس آئے تھے فرشٹ ولوگ میں کہ آپ برج خلیفہ والی سائٹ پر اور برج لرب والی سائٹ پر جا کے ولوگ بنائیں تو انشاءاللہ بنائیں گے ابھی اس سائٹ پر جو ہے وہ ٹوٹلی لاکڈاؤن ہے جب بھی اوپن ہوگا انشاءاللہ ہم ادھر جا کر بھی ولوگ بنائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھے فرشٹ ولوگ میں بہت سپورٹ کی بہت پیار دیا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس ولوگ میں بھی بہت سا پیار دیں گے آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ہم اس وقت موجود ہیں دیرہ دوبائی میں تو ادھر کی حالت تو بلکل سنسان چکی ہے دوبائی کی رونک جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ پاکر میں اس بیماری سے بہت جلد شفاہ دے گا آپ سب بس دعا کی دے گا تو انشاءاللہ یہ بیماری بہت جلد ختم ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بلکل روڈ جو ہے وہ کرفیو لگنے کے بوجود بھی عوام سڑکوں پر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ولوگ میں بلیں گے میں نے کہا کہ آپ باہر نکل کر آپ کو کچھ کرفیو کے بارے میں بتا دیا جائے تو آپ نے دیکھ لیا حالات کس طرح ہیں باہر سڑکوں پر بلکل روڈ سنسان بھی نہیں ہے پھر بھی بیماری کی وجہ سے جو ہے کرفیو لگایا گیا کہ انسان گھر بیٹھے تو پھر بھی بہت زیادہ رہے ہیں ان سڑکوں پر تو انشاءاللہ اور لاشٹ میں میں بتانا چاہتا ہوں سب ویورس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب اپر تک نہیں کیا تو وہ برائے مربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائیو کیجے گا اس کے بعد ویڈیو پر شیئر کیجے گا چینل سبسکرائب کیجے گا اور ساتھ ہی بھل ای سبسکرائب کیجے گا تو اب بلوگ اقتتام پر تک sau برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور بیل ایس بھل اکان تاکہ آپ تک ہون سکیں اس کے ساتھ ہمیں دیجئے گا جا نیکس بلوک تک خدا پیس